دانت تو صاف کی ہیں مگر دانتوں کے پیچھے کی طرف کبھی صاف نہیں کیا کیونکہ دانتوں کے پیچھے کی طرف ایک تہہ جم جاتی ہے دانتوں کا حصہ بن جاتی ہے وہ نہ تو برش سے صاف ہوتی ہے بلکہ ڈاکٹر مشین کے ذریعے گس کر اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کے رہتے ہوئے غسل وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے رہتے ہوئے غسل تو ہو جاتا ہے لیکن کسی ڈاکٹر سے گھسائی کروا لے ہوتا یہ ہے اچھا دانت کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی بات میں ڈیٹیل میں بیان کر دوں کیونکہ دانتوں کے حوالے سے بھی اگرچہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹر اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ اس کا انکار نہیں کریں گے کہ دیکھو دانتوں کے لیے ان کا پہلے جواب دے دوں یہ جو پیچھے تہہ جم جاتی ہے جب موٹی ہو جائے تو اس کو ڈینٹس سے گھسوانا پڑتا ہے نہیں گھسواؤگے تو دانت کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ جو ہمارا تھوک ہے نا یہ بھی جراسیم مارتا ہے دانتوں میں جب یہ جاتا ہے نا تو یہ بھی جمز کو ختم کرتا ہے جب اس کے پیچھے موٹی تہہ جم گئی تو تھوک جانا بند نہ پیسٹ ہوگا نہ مسواک ہوگی وہ چٹانوں کی طرح جمتے جمتے پھر اندر سے دانت کھوکلے ہونا شروع تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اچھے ماہر ڈینٹس سے وہ جو اتنے موٹے وہ آپ کو ایسا لگے گا دانت نکل رہے ہیں وہ دانت نہیں نکل رہے ہوں گے چٹانے نکل گے پتھر کےٹو کی پہاڑی یا ماؤنٹ ایوریس نکل نکل گے آ رہی ہوگی اتنی خورن جم جاتی ہے وہ لازمی صاف کروائیں پھر اس کے بعد دوبارہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیوں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کریں نیچرل چیز کو نیچرل طریقے صحیح صاف کریں میں آپ کو اپنے بارے میں ایک با بتا ہوں میرے دانت اللہ کا شکر ہے سیٹیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے میں ٹوٹ پیس بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں بہت ہی کم ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ کبھی ہو گیا بس لیکن آپ انشاءاللہ جب میرے دانت دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے صاف بہت سارے ٹوٹ پیس الحمدللہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنے کا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں صحیح ہے نا اب میں نہیں بتاؤں گا کون سا ٹوٹ پیس اچھا ہے کون سا بور ہے وہ پھر بڑے مسائل ہوتے اس کے لیے میرے والد صاحب کی 63 سال ایج میں ایک بھی دانت نہ ہلتا تھا نہ ٹوٹتا تھا ایک دم سفید چمکدار مضبوط دانت تھے والد صاحب کے 63 سال کی ایج میں اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ ایڈیک سے ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ٹوٹ پیس بیا برش کرتے ہوئے برش کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا میں نے ان کو تو یہ جو نا کچھ چیزیں ہوا بنا کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں وہ ایک کام کرتے تھے کھانے کے بعد خلال کیا اور مسواک تو ان کی عادت تھی نمازی پریزگار تھے مسواک تو پابندی سے کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے صرف یہ ڈینٹونک ہے نا یہ دانتوں پہ لگایا اور مسواک سے ہلکا ہلکا یعنی وہ ڈینٹونک بھی برش کے بجائے کس سے کر رہے ہیں مسواک سے کر رہے ہیں بس بہترین دانت تھے ان کے تو آپ لوگ کریں ٹوٹ پیس میں منہ نہیں کر رہا آپ کو وہ پھر حسن ہوگی وہ جیسی چیز نکل کے آجائے سامنے وہ ڈاکٹروں کا اس سے پوچھیں کہ پیس کون سا کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اس بحث میں میں نہیں جاتا وجہ اس کی ہے کہ جب تک آپ حوالوں کے ساتھ آثینٹک بات نہ کرو نا تو پھر بات بتنگڑ بنانے والی بات ہو جاتی آپ کریں ڈینٹس سے پوچھ کے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ دانتوں کو ٹوٹ پیس یا برش سے صاف کرنے سے زیادہ جو کام ویلیو والا ہے وہ ہے خلال کرنا کھانے کے بعد کھانے کے ذرات دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر رات کے وقت کوئی میٹھی جیز کھا کے سو جانا ماہیدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوز جب آپ پیئے نا اس ٹراؤ سے پیئے آپ کیونکہ جوز جب آپ پیئیں گے اس کے سارا شیرہ آپ کے دانتوں کے اندر لگے گا نا ارے گنے کا رس پی رہے ہو آپ کس سے گلاس سے پی رہے ہو تو وہ دانتوں سے جو آپ کے جو یہ جو مشروع ہیں نا ان میں لگتا وہ جاتا ہے تو میٹھے سے بہت جلدی دانت خراب ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں یا تو آپ نے پیئے تو پھر کلی کریں تو لوگ اسی طرح سو بھی جاتے ہیں اسی طرح اٹھ کے نکل جاتے ہیں تو آپ نے اگر برش کرنا ہی ہے تو صبح ناشتے کے بعد کریں ناشتے میں اکثر ہم چکنی چپڑی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو جانتوں پر چپکتی ہیں ڈبل روٹیاں آیا یا فضول خلال سے بھی نہیں نکلتی ہیں ایسے چپڑ جاتی ہیں وہ جاتے تو وہ چیزیں ناشتے کے بعد آپ برش کر لیں اور باقی آپ اس کا مسواک کریں تو سبحان اللہ مسواک اگر آپ نے کی ایک مسواک نہ ہو ایک ہفتہ نیم کی مسواک ایک ہفتہ پیلو کی مسواک ایک ہفتہ بدل بدل کے مسواک کریں نیم کی مسواک تو ایسی ہٹو بچو ہے کہ مزا نہ آئے جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے میں سارے واپس کرنے کے لیے تو ہی آ رہا ہوں لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزا نہیں آیا تھی ہے نا یہ دعویٰ کرنا پڑے گا پھر ظاہر ہے یہ دعویٰ کون ثابت کر سکتا ہے مزا نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو نیم کی مسواک کریں گلہ تک آپ کا صاف ہو جائے گا اس کا جو کیمیکل ہے نا کڑوا وہ بہت بہتری اورگینک چیزوں پہ آ گئے اگر آپ تو آپ کو زندگی کا مزا آ جائے گا ہر چیز اورگینک کر لیں ہر چیز اچھا یہی میں ایک وضاحتی بیان کر دوں میرا ایک بیان تھا کہ چھے مہینے میں نے بچوں کو روٹی کھلائی چینی اور دیسی گھی اور بچے کوئی بیماری نہیں ہوئی اس پہ لوگوں کے نیگٹیف کمنٹس تھے کہ روٹی بھی تو کار بینا میٹھا ہے اس پہ سے چینی بھی ڈال رہے ہوا تو یہ کوئی صحت مند خوراک تو نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں اس کا مقصد روٹی یا چینی کے فضائل بیان کرنا نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا چھے مہینے بچوں کو بازار کی چیزوں سے بچایا چوکلیٹوں سے جوسز سے کولڈرنگ سے اس کے اتنی اچھی اثرات تھے کہ پوری سردی شروع ہو کے ختم بچوں کو ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے سمجھ میں تو آپ سوچ لو جب دکان کی چیزوں کے بچانے سے بچے ایسے ہٹو بچوں بن گئے تو اگر آپ ان کو روٹی بھی دیسی کھلانا شروع کر دو چینی چھڑوا کے شہد پہ لے آؤ پھر تو ہٹو ہٹو بچوں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا پھر تو بچے آپ کو ہٹانا شروع کر دیں گے ہٹو ابو ٹھیک ہے نا تو میرا مقصد چینی کے فضائل بتانا نہیں تھا اس میں چینی کے میرا مقصد یہ تھا کہ گھر کی چیزیں کھلائیں ہیں بازار کی چیزوں سے بچوں کو بچائیں چھ مہینے کے بعد پرہیز توڑ دیا ہم نے بچوں کو پیسے دیئے بسکٹ کھا رہے ہیں جوس پیریں دو دن کے بعد بچے کو بہار ہوا ہے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے اس کو فیور میں سمجھ رہے ہیں ایسے ایک دم بیماری حملہ کرتی ہیں تو یہ جو چپڑے چیزیں کھلا رہے ہونا بچوں کو چوکلیٹ ہیں اس سے بچوں کا ماشاءاللہ بیڑا غرق ہوتا ہے اچھا خیر ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں کیونکہ ناممکن ہو جاتا ہے روکنا تو لیکن مانوت ہونا کہ غلط کر رہے ہیں تو کنٹرول میں لے کر آؤ کوشش کر رہے ہیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں آہستہ آہستہ چھڑوائیں یہ چیزیں لیکن بچے بہت بچ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بارال غلط کو غلط کہنا چاہیے اورگینک چیزوں پہ اگر آپ آگئے تو اس کے بڑے فائد دیں انڈے بھی دیسی کھاؤ مرگی بھی کیا کھاؤ دیسی کھاؤ میٹھے کے بجائے گڑ اوریجنل سچی مچی کا گڑ کیمیکل والا گڑ نہ ہو تو کچھ دن میں نے توریاں لگائی ہیں توریاں یار وہ توریوں کا ٹیسٹی الگ ہے بزار سے جو توری لے کر آؤ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق یہ توری ہم نے جو مسجد میں لگائی بھی ہے ادھر پیچھے وہ توری تو ہم توڑ کے کچھی کھا جاتے ہیں ایسے مٹھی اتنی مزیدار ہمارے ایک دوست نے بھنڈی لگائی وہ بھنڈی ہم کچھی کھانا شروع کر دی ہم نے اتنی ٹیسٹی تھی وہ زائقہ ہوتا ہے اس میں تو تھوڑی سی گارڈنگ گملے میں لگا لو کچھ بھی نہیں لگا تو جو مردی کرنا ہے کرو خیر مقصد یہ ہے کہ آرگینک چیزوں کے جو فائدے ہیں وہ ان چیزوں میں جن میں انسانوں نے اپنا تصرف کر لیا ہونا وہ ان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتی تو خاندانی چیزوں پہ آ جاؤ گے تو اچھا ہو جائے خاندانی من جاؤ گے تو اس طرح دانت بھی صاف کرنا ہے تو بہتر مسواق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے وہ بہترین ہو جائیں گے لیکن خلال خلال کیسے کرنا ہے آخری بات کائنڈلی خلال بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے گٹر میں بھنگی ڈھنڈا نہیں چلا رہا ہوتا ایسے ہی ماچس کی تیلی لے کے دانتوں میں گھسنی رہی ہوتی تو زور لگا لے آکے گھسڑتے ہیں اس سے اور خلال پیدا ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے بلکل ماچس کی تیلی کو باریک سے باریک کر کے دانت میں نیچے والے دانت میں لے کر گئے اوپر کی طرف نکالا اس کو سمجھ رہے ہو اوپر والے دانت میں اگر دانتوں میں پہلے سے خلال ہے تو اندر کر دیں اور اس سے بھی آسان ہے دھاگے کا استعمال وہ آتی ہے نا دھاگہ آتا ہے یہ والے دھاگے نا استعمال کرنا شروع کر دیں پھس جائیں گئی نکلیں گے نہیں تو دھاگہ لے کے آپ نے دانتوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا آج کل سنیں کوئی پچکاری بھی آ رہی ہے پچکاری آتی ہے پانی کا پریشر مارتی ہے تو اس میں دیکھو اسلام میں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بلکل بھی نہیں ہے رکھنے کا حکم ہے صاف کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں پھوڑا عورتیں ایک دفعہ گھر صاف کر دیا ٹھیک ہے نا پورے سال وہ بنگی خانہ بنا رہتا ہے اور جو سلیخے والی عورتیں ہوتی ہیں ہر وقت فکر ہے بچے نے یہاں پشاپ کر دیا پوچے لگا کے صاف کرو بھئی یہ چیز یہاں گر گئے یہ فوراں اٹھاؤ یہاں سے وہ گلاس کو الٹا پڑا ہوئے فوراں سیدھا کرو بچے نے یہ کر دیا تھوک پھیک دیا فوراں اس کو اٹھاؤ اس سے کیا ہوتا ہے گھر صاف کیا نہیں جاتا رکھا جا رہا ہے تو دانت اسلام میں صاف کرنے کا حکم بلگل بھی نہیں ہے بلکہ کس کا حکم ہے رکھنے کا ہر وقت چمکتے دمکتے ہونے چاہیے اور اس کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے دانتوں کے ذریعے بہت سے بیماریاں آپ کے اندر جا رہی ہیں